بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پہلی جماعت کی بچوں آپ کے اردو کے لیکچر کا ٹائم ہو گیا ہے اپنے اردو کی کتاب کھول لیجئے صفحہ نمبر تین پہ اپنے پچھلے لیکچرز میں ہم نے حمد پڑھی اس کے محفاظ اپنے کاپی میں لکھے حمد کو سمجھا پھر صفحہ نمبر چار پہ آگے اس پہ پہلے سوال میں ان سوالات کے جوابات ہم نے کر لیے ہیں امید ہے آپ سارے بچوں نے میٹ کاپی میں اپنا یہ والا کام کر لیا ہوگا اس کے بعد ہم آتے ہیں دو دو سوال کی طرف مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پور کریں انہوں نے دے دیئے ہیں جنگلے یا مصرے ہم کہیں گے نظم کے مصرے انہوں نے دیئے ہوئے ہیں اس کے آگے انہوں نے تین تین آپشنز میں الفاظ دیئے ہیں ہم نے وہ ان الفاظ میں سے صحیح لفظ کو جن کے خالی جگہ کے اندر لکھ دینا ہے علیف ہے سب لوگوں سے خالی جگہ ہم میں نے لکھ دیا ہے بہتر انچے پیارے بہتر یہ تین الفاظ انہوں نے دیئے تھے نظم سے مطابق ہم نے اس مصرے کو اس طرح سے مکمل کیا ہے کہ اس کے اندر بہتر آئے سب لوگوں سے بہتر ہم بے ہے آنکھیں دیں ہالی جگہ کو انہوں نے آگے الفاظ دیئے ہیں پیارے نظارے سہارے تو نظم میں تھا نظارے آنکھیں دیں نظارے کو جیم ہے موہ میں ایک ہالی جگہ دے آگے انہوں نے دے دیئے ہیں الفاظ مالک ہالک زبان تو ہم نے اس کے اندر لکھنا ہے زبان موہ میں ایک زبان دے دار ہے اس کے لیے ہالی جگہ پڑھیں انہوں نے دیں آگے الفاظ نماز دھرود قرآن اس کے لیے نماز پڑھیں نظم کا مصرہ تھا اس کے لیے نماز پڑھیں ہم نے اس کے اندر نماز کو لکھ دیا ہے ہے کتنا خالی جگہ میرا اللہ اچھا پیارا بڑا یہ تین الفاظ انہوں نے دیئے ہیں تو ہم نے اس کے اندر لکھنا ہے پیارا کیونکہ نظم کا ہمارا مصرہ تھا کتنا پیارا میرا اللہ ہمیں دوبارہ سے پڑھ لیتی ہوں آپ لوگوں اور سے سنیں سب لوگوں سے بہتر ہم آنکھیں دیں نظارے کو موہ میں ایک زبان دیں اس کے لیے نماز پڑھیں کتنا پیارا میرا اللہ یہ ہو گیا ہمارا دوسرا سوال اپنے تیسری سوال کی طرف آتے ہیں تیسرا سوال ہے حروف کو جوڑ کر ارفاظ بنائیں حروف کہانا انہوں نے الگ سے بنا دیا ہے اور لفظ جہاں پہ ہم نے بنانی ہے وہ انہوں نے الگ سے دیا ہے اوپر لکھاوا ہے حروف اور نیچے لفظ حروف میں انہوں نے مختلف حروف تحجی دیئے ہیں جنہیں جوڑ کے ہم نے الفاظ بنانے پہلا ہے ہے میم دال یہ حروف ہیں پہلے دین ان کو جوڑ کے انہوں نے خود ہی لفظ بنا دیا ہے حمد اس کے بعد انہوں نے دیا دال نون یہ علیف ہم نے اسے جوڑا تو یہ لفظ بن گیا دنیا دال نون کی چھوٹی شکل یا کی چھوٹی شکل اور اس کے ساتھ ہم نے علیف کو جوڑ دیا تو کیا بن گیا دنیا اس کے بعد ہے شین شین کی چھوٹی شکل کو بنا کے اس کے ساتھ ہم نے پڑی ہی کو جوڑا تو شے بن گیا اس کے بعد ہے کاف علیف نون کاف کی چھوٹی شکل کے ساتھ ہم نے علیف کو جوڑا اور نون کو اس کے ساتھ لکھ کے ہم نے بنا دیا کان لفظ کون سا بن گیا کان اس کے بعد ہے خی واؤ شین خی کی چھوٹی شکل اس کے ساتھ ہم نے واؤ کو جوڑا اور شین کو اس کے ساتھ لکھ کے ہم نے لفظ بنا دیا خوش اس کے بعد ہے جیم علیف نون جیم کی چھوٹی شکل کے ساتھ علیف کو جوڑا اور نون کو اس کے ساتھ ہم نے لکھ کے لفظ بنا دیا جان تو ہمارے کون کون سے الفاظ بنے توڑ کے ہم نے جوڑ بنائے تو ہمارے الفاظ ہیں لحمد دنیا شے کان خوش جان تو بچوں یہ ہے آج کا آپ کا کام اس کو آپ نے پڑھنا ہے لکھنا ہے اور سیکھنا ہے اور اپنا کام کر کے مجھے ان باکس کے اندر سینڈ کر دینا ہے تاکہ میں چیک کر سکوں روز کا کام روز کریں اللہ حافظ